در بیان دریافتن حقیقت نفس امارا در بیان دریافتن حقیقت نفس امارا چوشتر مرغیش ناسی نفس رانے کشک بارو ونپارد برحوار گرب پر گویش گوید اشترم ورنہی بارد ورنہی بارد بگوید توائرم چو گیا ہے زہر رنگش دل کشاس لیکتا وقتاوشت الخبوشش نا پشاس گرب توات پاہ شکستی کنت لیک اندر ما معصیت چستی کنت نفس را آبه که در زندان کنی هرچی فرمایت خلاف آ کنی کام نفسی بد با آوردن خطاست زنک دشمند را بپروردن خطاست نیس در مانش پا جز جوع و عطش تاکی سازی را ما اندر تو عطش چون شتر در رہ در آئی و بارکش بار طاعت بر در جم بارکش بار ای زدرا بجا بایت کشید ورنہم چوسد صبح بایت کشید در بیان دریافتن حقیقت نفس امارہ نفس امارہ کی حقیقت کی تلاش کے بیان میں کہ بھئی نفس امارہ کی حقیقت کو کیسے پاؤ گے کیسے تلاش کرو گے کیسے ملے گی اس کے حقیقت کو وہ ہے کیا چیز ہو کہتے ہیں اصل بات یہ کہ چون شتر مرغ شناس ای نفس را کہ شتر مرغ کی طرح جان اس نفس امارہ کیسے سمجھو کہ یہ نفس امارہ کیا چیز ہے کہتے ہیں یہ جیسے شتر مرغ ہوتا ہے یہ ایسی جی شتر مرغ کی طرح سمجھ اس کو بس شتر مرغ اصل میں ایک پارندہ ہے کہ اس کے پر بھی ہے اڑنے کے لئے پر بھی ہے تو لیکن اس کے پیر اور اس کی گردن جو ہے یہ اونٹ کی طرح ہے پیر بھی اونٹ کی پیروں کی طرح گردن بھی اونٹ کے گردن کی طرح اور پر بھی لگے ہوئے تو اس نفس امارہ کو بھی احساس ہم جو یہ مرکم مجموعہ ہے جیسے کس بات میں کہ اس بات میں کہ نیکشد بارو نپرد بر ہوا کہ وہ شتر مرغ جو ہے نیکشد بار جب اس کو کہتے ہیں کہ یار تم تو اونٹ ہو نا تو اونٹ کی اوپر تو لوگ بار لاتے ہیں تو میں تجھ کے تیرے اوپر وہ لکڑی میرے پہاڑ میں کاٹی ہے جاؤ تمہیں لے جاتا ہوں وہ لکڑی لاد کر تمہیں لاد دوں گا تو لانا پڑے گا سمجھئے تو بار بھی نہیں کھینچ سکتا ہوں بار بھی نہیں لاسکتا ہوں اچھا جب اس کو دیکھتے ہو کہ یار اس کے تو پر ہے اڑ جا نہ بیوکوف اڑ جا تو اڑتا بھی نہیں نہ پرد بر ہوا نیکشد بار نہ تو بار کھینچتا ہے اور نہ ہوا میں اڑتا ہے یہ یہ ایسی ایک بلا ہے اور بس یہ اچھا اب کہتے ہیں کہ گر بپر گویش گوید اشترم اگر تو اس کو کہتا ہے کہ یار تیرے تو پر ہیں اڑ جا تو اس کو کہتا ہے کہ بپر اڑ جا تو گوید اشترم کہتے ہیں میں تو اونٹ ہوں یہ میرے گھر درکتے ہیں کہ میں تو اونٹ ہوں تو اونٹ اڑتے اچھا تو میں تو اونٹ ہوں اچھا ورنی ہی بارش بگوید تائرم اور تو کہ اچھا تو اونٹے تو چلو میں تیرے اوپر دس مان کا بار لاتا ہوں تو بگوید پھر کہتا ہے تائرم اور یار میں تو پرندہ ہوں دیکھو تو پرندے کے اوپر کوئی بار لاتا ہے ادھر سے بھی جان چھڑاتا ہے اور ادھر سے بھی جان چھڑاتا ہے یہ نفس امارہ ہے ایسی چیز سمجھو بس چوتر مرخ کی طرح اس کو جان چوگیائے زہر رنگش دلکش یہ خبیص ہے نا یہ نفس امارہ یہ وہ تنخ گیا کی طرح ہے تنخ گھاس کی طرح سوہ تو ہے گنڈیریہ وقت ہو ہے کسی ہوتا ہے ہاں گنڈر 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 پھٹو کی ہاں مردار ہاں مردار مردار پھٹو کی ہاں دعویمیخی چیز اس کی بوئی پکی جی گنڈر وہ ایک پودا نکلتا ہے نا یہ گیا زہر یہ تعبیر کیے انہوں نے وہ تلخ سا پودا ہوتا ہے لیکن وہ سبز بڑا ہوتا ہے اس کی سبزی جو ہے وہ سبز بڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں اس نفس کو جان لو جو گیا زہر ہاں ایسا ہے یہ رنگش دلکشاست کہ اس گیا زہر کے رنگ کو دیکھو تو دلکشا رنگ جو اس کا سبزی اس میں بہت ہے رنگ تو اس کا بہت خوبزورت ہے لیکن تو مشتلخ و بویش نا خوش استو لیکن اس کا زائقہ کروا تلخ زائقہ اس کا کروا ہے و بویش نا خوش استو اور اس کی بو بدبودار ہے نا خوش اچھا نہیں نا اچھا ہے نا اچھا پیرے اچھا نہیں سمیہئے تو نفس بھی ایسا یہ یار یہ نفس ہے ہمارا بھی وہ گندر بوٹی کی طرح ہے سمیہئے ظاہر کو دیکھو تو بڑا خوبصورت لگتا ہے وہ بڑا سبز گیا ہے سبز گیا سے گر بطاعت خونیش سستی کنل اس نفس امارا کو اگر بلاتے ہو دعاعت کی طرف گر بطاعت خونیش اگر دعاعت کی طرف خونیش بلایا تم نے اس کو تو کیا کرتا ہے سستی کنل سستی کرتا ہے دعاعت نماز میں یار پڑھ لیں گے نماز یار کیا پاتھ گھنٹا ہے ابھی سمیہئے تو تو آپ میں اگر بلاتے ہو تو سستی کرتا ہے لیکن در معصیت چستی کو نہ دو لیکن گناہ میں بڑی چستی کرتا ہے گناہ کے لئے بڑا بیدار ہے یہ نفس امارہ سمیہ گئے نفس را آم بہ کے در زندان کنی اس نفس امارہ کے لئے یہ بہتر ہے کہ در زندان کنی اس کو قید میں بند کن زندان جیل خانے کو کہتے ہیں اس کو قید میں اس کو خبیس کو چھوڑتے ہو تو یہ یہ پھر خرابی کرتا ہے اور جو کچھ بھی یہ نفس کہتا ہے اس کی مخالفت کرو یہ کہتا ہے مجھے آج تو مرغہ کھلاو جاؤ وہ اس کو ظاہر کھلا دوں سمجھائی نا کہتا ہے یارا جو مچھلی کھلا دوں اس کو ظاہر کھلا دوں اس کی مخالفت کرو وقع سمجھو نہیں یہ پیر کبھی تم کہتا ہے مجھے بچھلی کھلاو کبھی کہتا ہے مرغہ کھلاو تو جو کہتا ہے اس کی مخالفت کرو آئیسوں میں حرچ فرمایت خلاف آنکنی کام نفس بد براوردن خطاست کام نفس بد برے نفس برے نفس کا کام براوردن پورا کرنا خطا ہے غلطی ہے برے نفس کے فرمائش کو پورا کرنا خطا ہے غلطی ہے کیوں غلطی ہے کہتا ہے کہ دشمن راب پروردن خطاست کہ دشمن کو دشمن کی پرورش کرنا غلطی ہے دشمن کی پرورش کرنا دشمن کو پالنا دشمن کو سیر کرنا دشمن کو ہر طریقے سے خوش رکھنا یہ غلطی کر رہے ہو بھئی وہ کل تجھے مارے گا آئیزوں میں نیس درمانش بجس بجز جو رو عطش ہاں نہیں ہے اس کا رکھنا بغیر یعنی اس کی سزا اس کو رکھنا کیسے رکھنا بجز جوع عطش بغیر بھوک اور پیاس کے بس اس کی سزا یہی کہ اس کو بکھا رکھو پیاس میں رکھو تاکہ سازی رام اندر تعاعتش تاکہ کر دے تو اس نفس کو رام تابدار فرمان بردار رام منہ فرمان بردار اندر تعاعتش تعاعت کے اندر اس کے تعاعت کے اندر اس کو رام کرنا جب ہی ہوگا اس کو فرمان بردار بنانا جب ہی ہوگا کہ اس کو بھوکا پیاسا رکھو گے تو یہ بات مانے کر مست کرو گے تو پھر تو یہ قابو میں آنے والی چیز نہیں ہے چوش اتر در رہ درائی دراؤ بار کش بار تعاعت بردری جب بار کش چوش اتر در رہ درائی و بار کش جیسے اونٹھے جب وہ راستے میں آ جاتا ہے اور وہ بار کھینچتا ہے اونکھے راستے میں بار لے جاتا ہے بوجھ لے جاتا ہے تو بھائی بار تعاعت بردری جب بار کش جب تونے تکلیف تو برداش کرنی ہے بار تو لے جانا ہی ہے راستے میں زندگی کا سفر تو تونے تیہ کرنی ہے بار تو کھینچ نہیں ہے تکلیف تو تونے کرنی ہے تو پھر یار اچھی تکلیف برداش کرو کونسی بار تعاعت بردری جب بار کش تو تعاعت کا بوجھ جو ہے فرمان برداری کا بوجھ جو ہے وہ جب بار کے دربار تک کھینچ کے سنے آئیے تو بار تعاعت کی تعاعت کا جو بوجھ ہے وہ برداش کا یہ بہترین بوجھ ہے اچھا ہے فائدہ ہوگا بار عزد راب جان بائد کشید بار عزد عزد اللہ تعالی اللہ تعالی کا جو بوجھ ہے ہاں راب جان بائد کشید بار تعالی کے بوجھ کو جان پر کھینچ نہ بائد چاہیے سمجھ جائے یعنی بار تعالی کی فرمان برداری کا جو بوجھ ہے وہی برداش کرنا چاہیے وہی اٹھانا چاہیے ورنہ ہم چوسک زبان بائد کشید ورنہ اور اگر بار تعالی کی اطاعت کا بوجھ نے برداش نہ کیا تو پھر ہم جو سب کتے کی طرح زبان بائد کشید زبان تم نے باہر نکالی ہوگی دیکھو کتے کو جب تکلیف پہنچ جاتی ہے تو اس کی زبان اتنی بار نکالاتی ہے کہتے یہی حال پھر تہرا ہوگا اگر باری تعالی کی تعالی کے بار اور بوجھ کو تم نے برداش نہ کی تو پھر کتے کی طرح تیری زبان مشقت میں اور تکلیف میں جہنم میں بار نکلی ہوگی عذاب کے اندر جب مبتلا ہوگی تو پھر وہ کتے کی طرح زبان بار نکلی ہوگی تو اس سے بہتر ہے ابھی سے فکر رو کیا دویج